سلام علیکم فرینڈ کس طرح سے ویکٹر پروٹیٹ جو تصویر ہوتی ہے وہ موبائل پہ کس طرح سے بہت آسانی بنا سکتے ہیں کمپیوٹر وغیرہ کا کیوئی ضرورت نہیں ہے آپ انڈرویڈ یا آئیوز موبائل سے ایزلی اس کو بنا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی سیمپل بھی دیکھ رہے ہوں گے پکس کے جو میں نے اس سے بنائے تھے تو آپ لوگ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی ہیلپپول ہوگی تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بن کے سبسکرائب کے ہم بہت قریب ہیں بن کے سبسکرائب ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر اور موٹیویشن ملے گی اور ویڈیوز بنانے میں مزا آئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پھلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو اپلیکیشن اس میں یوز ہوں گی وہ ساری اپلیکیشن کے لنک جو ہیں میں رسکرپشن میں دے دوں گا نہیں تو آپ پلی سٹوی سے بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پھلے آپ لوگوں نے اپنا فوٹو روم اوپن کر لینا ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے اپنی تصویر اوپن کر کے اس کو ٹرانسپیرنٹ میں سیف کر لینا ہے ٹرانسپیرنٹ میں سیف کر لیں گے اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن جیس اپلیکیشن پر یہ ایفیکٹ ہوتا ہے جو ورک کیا جاتا ہے وہ اپلیکیشن ہے اس کا نام آپ کو ویڈیو کے درمیان میں مل جائے گا تو وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیے گا تو سب سے پھلے آپ لوگوں نے اس طرح سے اوپن کر لینا ہے یہ اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن اوپن ہو رہی ہے یہ آپ کو جو یہاں سے ایفیکٹ دینا ہو وہ ایفیکٹ سیلیٹ کریں پھر اپنی تصویر جو آپ نے جس تصویر پر یہ دینا اس تصویر کو اوپن کر لیں تصویر اوپن ہو جائے گی کچھ یہ سیکنڈ لے گا اس کے بعد یہ ایفیکٹ اس تصویر پر یہ کر دے گا اور دوسرا یار اگر آپ لوگ بیک گراؤنڈ پر تھوڑا تا شور آ رہا ہو تو اس کے لئے آپ معذرت اصل میں ایک دن میں وائش آور کر رہا ہوں اس ویڈیو گا ٹائم نہیں ملا تو آپ لوگ اسے یار یہ تھوڑا معذرت ہے اس بارے میں تو یہ دیکھیں گے کچھ سیکنڈ لیے ہیں اس نے اس کے بعد اور یہ ویڈیو جو میری بن جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے کسی پچھر ہوتی ہو یہ بات میں دیکھیں ابھی اس طرح سے اس نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا کلرز وغیرہ سب چیزیں ایفیکٹ جو ہوتا ہے ویکٹر والا وہ ایفیکٹ کر دیا اور یہ ایپلیکیشن کا نام بھی آپ کو دیکھ جائے گا وہ ایپلیکیشن کا نام بھی آپ دیکھ کے بلے سٹور سے بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو میری لنک سے بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے پھر آپ لوگوں نے سیف کرنا ہے چاہیں تو اس کو اس طرح سے رکھ لیں چاہیں تو اور مزید اگر اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنی ہو یا آپ نے گیمنگ ٹائپ جو لوگوں بنتے ہیں اس حساب سے کرنا تو آپ دوبارہ فوٹو روم اوپن کر کے اس کو دوبارہ سے ٹرانسپیرنٹ کر لیجئے گا ٹرانسپیرنٹ کر لیں گے تو اس کے بعد اگر یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ تو سائٹ تھی اس ویڈیو یہ تھوڑا سا مزا نہیں کر رہی اس کے اندر اگر یہ پوری شیپ کی ویڈیو فوٹو ہوتی تو یہ زیادہ اچھی لگتی تو آپ لوگوں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد اس کو اگر اپنے ویڈسپ کی ڈی پی یا فیس بک کی یا ٹیوٹر کی یا انسٹراغرام کی جہاں آپ نے اس کو یوز کرنا تو اس کو یوز کرنے کے لیے آپ لوگ اس تصویر کو انشورٹ پر اوپن کر لیجئے گا انشورٹ کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا انشورٹ پر اوپن کر لیجئے گا انشورٹ پر یہ اوپن ہوگی یہاں سے اس فوٹو کو اوپن کر لیں گے تو انشورٹ جو ہے یہ فوٹو کو جو ہے بلکل ایڈجس سائز کر دیتا ہے ڈی پی وغیرہ کے حساب کا تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے ایڈجس کرنے کے بعد یہاں سے اسے سیف کر لینا ہے اس کی تھوڑی سی چاہیں تو کروپ کر کے اس کو قریب بھی کر لی جائے گا کروپ کر لیں گے تو اور بہتر ریفیکٹ دیکھے گا اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے پچھر کو سیف کر لیا تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر لیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس طرح کی اور مزید ویڈیوز بھی میں آپ کے لئے لے کے آؤں گا ٹپس اینڈ ٹرک کی اگر آپ نے اس ویڈیو پہ اچھا ریسپونس دیا اس ویڈیو کو ٹارگیٹ ہنڈرڈ لائکس رکھ لیے دیں تو آپ لوگ ریسپونس میں دیکھوں گا کس طرح کا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ